اید الفطر خوب احتمام کرنا چاہیے تکبیرات اید کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دوسری بات نماز اید سے پہلے صدقت الفطر عدا کر دینا چاہیے اید کے بعد اگر صدقت الفطر دیں گے وہ صدقت الفطر نہیں عام صدقہ کہلائے گا تیسری بات اید کی صبح فجر کی نماز سے فارغ ہو نماز اید سے پہلے غسل کریں امدہ لباس پہنے جو میسر ہو وہ لباس پہنے اور خوشبوں کا استعمال کریں اور اید کی نماز سے پہلے تاخدد میں خجور کھائیں ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں چہتی بات اید کی نماز صبح اشراخ کے وقت ادا کریں نماز اید سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے پانچویں بات اید کی نماز ہم اپنے گھروں میں باجمات ادا کریں امامت صرف مرد کرے گا عورت نہیں کرے گی مرد اگلی صفوں میں اور عورتیں پچھلی صفوں میں کھڑے ہوں گی چھتی بات نماز اید کے لیے آزان اور اقامت نہیں ہے ساتھویں بات نماز اید کا تاریخہ بہت آسان ہے اید کی نماز دو رکعت ہے پہلی رکعت میں تکبیرِ تحریمہ کے بعد دعاِ استفتا یعنی اللہ اکبر کہیں پھر یہ دعا پڑھیں سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَ كَسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ وَلَا اِلَهَا غَيْرُكَ پھر ساتھ زائد تکبیر کہیں اللہ اکبر 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 پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں سورة الفاتحہ پڑھیں پھر سورة العلا کی تلاوت کریں اگر سورة العلا یاد نہ ہو تو جو بھی چھوٹی سورت آپ کو یاد ہے اس کو پڑھیں پھر رکو کریں سجدہ کریں اب دوسری رقاق کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو تو پانک زائد تکبیر کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر سورة الفاتحہ پڑھیں پھر سورة الغاشیہ پڑھیں اگر سورة الغاشیہ یاد نہ ہو تو کوئی بھی چھوٹی سورت جو آپ کو یاد ہو اس کو پڑھیں رکو کریں سجدہ کریں اور سلام پھیر دیں یہ نمازی عید کا مکمل طریقہ ہے جو بہت آسان ہے آٹھویں بات نمازی عید کے بعد دعا دینا صحابہ اکرام ایک دوسرے کو ان الفاظ میں دعا دیتے تقبل اللہ مننا و منکا دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری عبادات کو قبول فرمائیں اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرمائیں جو بیمار ہیں اللہ ہمیں شفاء کاملہ و عجلہ نصیب فرمائیں اللہ رب العالمین ہمیں سنتوں پر عمل کی توفیق دیں آمین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیون علیم و تبا علینا انکا انتا التواب الرحیم